جی فرنس ون سگن ملکم بیک ٹو مائی یوٹیپ چیلو میں آپ کو اپنے اس یوٹیپ چیلو میں خوشان دکھتا ہوں اور آج اس جنڈر سٹڈیز کی لیکچر سیریز میں میں ایک کافی اہم سیکشن آف ٹاپک کور کرنے لگا ہوں فرم در سیلیبس آف سی ایس اس آج کا جو ٹاپک ہے وہ لاس ٹاپک ہے اگر آپ سی ایس اس کا سیلیبس فر جنڈر سٹڈیز دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آج ہم بات کرنے لگیں کچھ کیسز جو کہ د دیئے گئے ہیں سٹڈی کے لیے کچھ عورتوں کی سٹوریز ہیں کچھ عورتوں کی سٹرگل ہیں کچھ عورتوں کی کنٹریبیشن ہمارے معاشرے میں تو ان کے بارے میں ہم لاسٹ سنکشن میں پڑھیں گے ان کی کنٹریبیشن کیا ہے ہمارے معاشرے میں جیسے کہ اس کے اندر تین ٹاپکس دیئے گئے ہیں ہماری سٹڈی کے لیے ہمارے سمجھ کے لیے ایک کیسے مقتر ہمائی کا جو کہ ایک ریپ سروائیور ہے ان سے ذاتی ہوتی ہے گینگ ریپ ہوتا ہے اس کے بعد ان کی کن سے یہ سبق کیا ملتا ہے وہ ہم جانیں گے دوسرا ہے ملالا یوسف صحیح جس کو تقریباً میٹرک فسٹیر کی ایج میں دماغ میں گولی مردت ہے تالبان تو تعلیم کے حساب سے کیا صورت ہے پاکستان کے اندر وہ ایک طرح سے ایک اکاسی کے جاتے ہیں اور لاسٹ میں شرمین عبید اچنوک ہے جو کہ ایک آسکر وننگ رائٹر ہے فلم سٹار پاکستان کی جنہوں نے پاکستان کی اکاسی اپنے فلموں کے ذریعے کی ہے چاہے ہو گرل اندر ریور ہو یا کچھ اور ہو تو انہوں نے جو بھی ہو اپنی موویز کے ساتھ جنہوں کو بڑے بڑے ایوارڈ اور سے بھی نوازہ گیا ہے انہوں نے پاکستان کی پکچر کو ایک طرح سے اپنی موویز کے ثرو ان کو پیش کیا ہے بعض کاتھ ملالا یوسف صحیح اور ان پر تنقید بھی ہوتی ہیں کہ یہ جو ہیں انہوں نے پاکستان کو کچھ بدرام کرنے کے کسی ایجنٹہ پر کام کریں تو ان پر یہ الزام ہوتا ہے ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے لے کے آج ہم ڈسکس کریں گے مقترہ مائی کا کیس مقترہ مائی کا جو کیس ہے اس کی جو ہیں آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ میننگس ملیں گی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آپ کو تھیمز ملیں گی یہ کیس جب میں نے سٹڈی کیا تو میں تو حیران اور دنگ رہ چکا تھا کہ ایک عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ معاشرہ کیا ہے ایک تو ایک طرح سے معاشرہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو ہیں وہ عورتیں محفوظ نہیں ان کے اوپر آئے سالوں سال بہت زیادہ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں گینگ ریپ ہوتے ہیں اور یہ جو گینگ یہ جو مرد حضرات جو یہ گینگ ریپ کرتے ہیں کوئی بھی ریپ وغیرہ کرتا ہے یہ کہ ہم کہیں سے نہیں سکیں بلکہ ہم اپنے معاشرے سے اپنی اپنی معاشرے کی تربیت سے سیکھے ہیں تو مقترہ مائی جو کہ ایک طرح سے ریپ وکٹم سروائیور ہیں پھر بعد میں ان کی سٹرگل کا بتا ہے بعد میں اس کی ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت اگر کچھ کرنا چاہے عورت کو اپرچنڈیز ملیں تو وہ کیا سک کر سکتی ہے نہ صرف وہ اپنی زندگی بدل سکتی ہے بلکہ وہ اوروں کی زندگی بدل سکتی ہے یہ مقترہ مائی کے اس میں اپنے نٹشن میں بتانا بعد میں اس کے ڈیٹیل ون بائی ون ہم کور کریں گے مقترہ مائی ایک ایک عورت ہے جس کے ساتھ چار لوگ زہدتی کرتے ہیں بعد میں اسے ننگا کر کے اسے پورے گاؤں میں ایسے پریڈ کرائی جاتی ہے اور بعد میں جب وہ مرنا چاہتی ہے اپنے آپ کو سوسائٹ کرنا چاہتی ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے ریپ کیا کہ اگر یہ ہمارے خلاف پولیس میں کمپلین کریں گی تو ہم اسے مار دیں گے تو چاہتی ہے ویسے ہی میں سوسائٹ کرنا چاہتے ہیں میرے والدیں تو مجھے چھوڑ نہیں رہیں چلو میں پولیس میں کمپلین کر لیتی ہوں تو اس وجہ سے وہ مجھے مال ہے کہ میری حضرت سے جن چھوڑ جائے گی تو پولیس میں گئی ہیں کمپلین گئی ہیں پھر ہم کو ایک میڈیا اٹینشن بلا ہے انٹرنیشنل ڈومیسٹک میڈیا انٹرنیشنل میڈیا بعد میں وہ ایک طرح سے ایک سروائیور بن گئی ریپ وکٹم سروائیور بن گئے ان کو بڑی پاپولارٹی مل گئی ان کو جو پیسے ملے انہوں نے ان سے سکول کھلا انہوں نے ومنز ایک ویل فیر ایسوسیشن بنائی آج کے دور میں وہ عورتوں کی اور عورتوں کی تعلیم عورتوں کی بھلائی عورت اگر کوئی ریپ وکٹم ہے یا اس کو کچھ لائر چاہیے وکیل چاہیے ایمبولنس چاہیے یا کوئی تعلیم چاہیے تو اس مسائل سے آج ان کاموں میں کاموں میں ان کی ایک بڑی کنٹریبیشن ہے ہماری سوسائیٹی میں تو آج ہم ایک سٹوری کور کرنے لگے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک ایک ریپ سروائیور اپنی زندگی چینج کر رہا ہے لوگوں کی زندگی چیر کا اور کیسے ہمارے معاشرے پہ وہ سوال بھی اٹھا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیسے مرد حضرات بھی موجود ہیں کیسا ہمارا قانون بھی ہے یہ ساروں کے جو ہیں ہم اس لیکچر میں کور کریں گے لیکن آپ سے ریکوست اگر ہمارے چینل پر ہیں تو پلیز ایک سنکر نکال کے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہ آپ کی 2002 یہ جب مشرف کی حکومتی تب یہ کیسا تھا جو بائیس جون دوزہ دو کو تقریباً دو بجے مقترامائی واز ریپڈ بائی فور مین بینگ ڈرگڈ انٹو دا ہاؤس آف مستوی ٹرائپس مین اب جنہوں نے یہ ریپ کیا تھا وہ مستوی ٹرائپس میں تھے انہار ویلیج سارے ٹرائپس میں سارے لوگ خراب بھی نہیں ہوتے اچھے ہوتے ہیں ہر ٹرائپ کے اندر اچھے برے دور انسان ہوتے ہیں یہ مستوی ٹرائپس سے تھے چار لوگوں نے ان سے زیادہ تھی کی جب وہ ان کے دھر پہ مافی لینے گئی تھی اب میں آپ کو آگے بھی چل کے بتاؤں گے مافی وہ ان کے دھر پہ کیوں لینے گئی تھی آگین آہ مقترامائی واز ریپڈ بائی فور مین بینگ ڈرگڈ انٹو دا ہاؤس آف دا مستوی ٹرائپس من انہار ویلیج ویلیج آف میر والا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ایم سکوی میں آ سکتا ہے کہ ان کا ویلیج کون سا تھا تو ان کا جب ویلیج تھا وہ میر والا تھا مزفگڈ ڈسٹک میں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ڈسٹک مزفگڈ ان کا ویلیج تھا میر والا تھا تو ان سے جب زیادتی ہوئی تو ایک طرح سے انویسٹکیشن آرڈر کی گئی اور یہ انویسٹکیشن جولائی دوزہ دو میں کہی ریویل دیتا مقترانس برادر اس میں انویسٹکیشن جب ان سے زیادتی ہوگی تو انویسٹکیشن میں پتا چلا کہ مقترانس برادر عبدالشکور جس کی عمر اس دو بارہ سال دی ہیڈ وین ارابڈ بائی تھری مین فران در مستوی ٹراب تو مقترانس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی اور اس کے بھائی کے ساتھ پہلے زیادتی ہو چکی تھی تو تین جو مستوی ٹرائب کے جو قبیلے تھے انہوں نے تین بندوں نے اس جو مقترانس کا بھائی تھا عبدالشکور اسے زیادتی کی تھی who then threatened the boy to keep his abuse quite اور انہوں نے جو مستوی ٹرائب کیوں لوگ تھے انہوں نے اسے threaten کیا کہ وہ اس بات پہ خاموشی اتیار کرے one of them accused him of having sex relation with his sister اور ان تینوں میں سے ایک نے تو یہ سے بھی کہا کہ ہم آپ کو اس لیے یہ سزا دے رہے ہیں آپ سے زیادتی اس لیے کیے کہ کیوں نے کیونکہ آپ کا کوئی ایک love کا affair ہے ان تینوں میں سے ایک کی بہن کا جنس کا نام تھا سلمہ تو سلمہ سے affair کا ایک چکر بنا کے انہوں نے عبدالشکور سے زیادتی کی اور اس کو threaten کیا کہ یہ بات باہر نہ آئے اور سے کہا کہ آپ کی بہن آکے معافی مانگے جب وہ گئی تو ان سے بھی انہوں نے زیادتی کر لی یہ کچھ شروعات میں ہوا who then at least a sixteen older than شکور اور جو سلمہ کی عمر دی وہ تقریباً اٹھرہ سال دی اب یہ کہانی میں کوئی صداقت نہیں بعد میں جب فیملیز کو دونوں کو پتا چلا تو شکور یہ تے ہوا کہ شکور will marry سلمہ سلمہ سے وہ شادی کرے گا اور جو مقترم آئی ہے وہ کسی مستوئی کسی بھی مستوئی کے ان کے جو خاندانوں اس پر شادی کر لگیں اور سلمہ یہ سب اگری بھی ہو چکے تھے مستوئی ٹرائب کے جو بڑے تھے وہ بھی اگری ہو چکے تھے لیکن جو سلمہ کا بھائی تھا وہ اگری نہیں ہو اس نے کہا کہ نہیں مجھے یہ چیز اگری نہیں ہوتی اور ایک طرح سے یہ ہوا انہوں نے کہا کہ ہم ایک طرح سے انہوں نے ایک صلاح نامے کے بھی کوشش کی لیکن ہو لیکن نہیں ہو بعد میں مستوئی ٹرائبز میں یہ مستوئی ٹرائبز جو دھیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم شادی تو نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں دیتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں یہ ہوتا ہے جو جو رولر ہے رات ہے کہ اے دوسرے کو دیتے ہیں ایکسچینج کر لینا تو سلمان کے لیے جو شکور تھا اس کے لیے سلمان تھی اور جو مقترہ مائی تھی انہوں نے کہا کہ وہ کسی اور کی مستوئی سے ٹرائبز سے شادی کر لے گئی لیکن انہوں نے شادی سے انکار کیا انہوں نے یہ شرط لکھی کہ مقترہ مائی آ کے ہم سے معافی مانگے ہمارے ہمارے دروازے پہ آئے اور جیسے ہی وہ دروازے پہ گئی ہیں تو انہوں نے اندر لے لیا اسے زیادت کی اور اس عورت کو پھر مقترہ مائی کہ انہوں نے پورے گاؤں میں انہوں نے بنا کپڑوں کے پورے میں پریٹ کرائی تاکہ ان کو بتا چلے کہ ان کا کچھ یہ دب دبا کیا ہے پھر مقترہ مائی نے کیس کیا ان کو جب اٹینچن ملا انٹرنیشنل انٹرنیشنل میڈیا سے پھر وہ ایک طرح سے چیمپینز بن گی عورتوں کے حقوق کی بات میں گورمنٹ نے ان کو اس ٹائم جو مشرف کیوں انہوں نے پانچ لاکھ بھی دیئے کمپیسیشن کیا ہے پانچ لاکھ آپ سے ظلم ہو تو وہ پانچ لاکھ لے لیں اپنی کچھ زندگی سیٹ کریں پانچ لاکھ میں انہوں نے انہوں نے سکول بنا ایک سکول بھرا پھر دوسرا اس کو بنا پھر جب انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل نے انٹرنیشنل کمپیسیشن مدد کی تو انہوں نے ایک طرح سے مقترہ مائی وومنس ویلفیر آرگنیزیشن بنا دی جس میں عورتوں کے ٹریننگ عورتوں کو سکول عورتوں کو وین عورتوں کو ایمبلنس یا اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی اور یہ تو ان کا کیس وغیرہ یہ اب ان پر کام کرتی ہیں تو یہ عورتوں کے سکول انہوں نے زیادتے کی بات جب انہوں نے اپنی زندگی کو بھی میننگ دی اور بعد میں ایک کیس جب لوہر ہائی کورر میں چلا تھا تو تقریباً چھے لوگوں کو سزایہ موت دی تھی تھی چھے لوگوں میں سے چار نے ریپ کیا تھا دو اس میں سہولت کار تھے بعد میں ایک کیس جو تھا سپریم کورٹ میں جلا اور میں آپ کو بتاؤں مکتر ہمائی کا جو کیس تھا وہ پیپس پارٹی کے مایناز لائر جتے ہیں اعتزاز حسن بھول رہ رہے تھے لیکن جب یہ سپریم کورٹ میں کیس کیا تھا سپریم کورٹ نے وہ عدالت کا فیصلہ روک کر دیا اور تقریباً جو جو چھے لوگوں کو سزایہ موت بلی انہوں میں سے ایک کو سزایہ موت انہوں نے برقرار رکھی باقی جو پانچ لوگوں تھے شواہد کی کمی کے بنیاد پر ان کو رہا کر دیا گیا تو یہ اس کے بعد یہ کچھ ہوا ہے لیکن اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسہ ہے ہمارے معاشرے میں عورتوں کو کیسے دیکھا جاتا ہے ہمارے یہاں بھی ٹرائبل سسٹم ہے ہمارے یہاں بھی قبلہ سسٹم ہے ہمارے یہاں بھی ذات کی بات آجائے ہمارے یہاں بھی اونر کلنگ کی بات آجاتی ہیں ہمارے یہاں بھی عورتوں سے ریپ اس کو پھر کوئی لا فانیت قانون کا کوئی قانون کا انصاف نہ ہونا تو مقترمائی کے یہ جو کیسے وہ سارے ان چیزوں پر اٹھا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں پہ ہمارے معاشرہ میں مرد حدرات کہاں پہ ہمارے معاشرہ میں عورت حدرات کہاں ہیں اور اگر دیکھیں کہ اگر مقترمائی کو شروع سے تعلیم ملتی اچھے سے ان کو اجوگرشن ملتی تو شاید ان کے ساتھ وہ ریپ بھی نہ ہوتا شاید ان کے ساتھ وہ زیادتی بھی نہ ہوتی وہ ان مسئلوں کو شاید کسی ایسے مسئلے سہل کرتے ہیں پولیس کو انوال کرتے ہیں کسی وہاں کے ڈی سی وغیرہ کو انوال کرتے ہیں وہ کہیں ان کے ڈور پر نہ جاتی لیکن بعد انہوں نے وہ تعلیم بھی آپ دیکھیں کہ عورت کو اگر تعلیم ملے جیسا مقترمائی نے تو انہوں نے اپنی زندگی بھی بدلے اور بعد میں انہوں نے سکول بنا کے اور اور عورتوں کے ساتھ جو ظلم وغیرہ تو اس پر انہوں نے کہیں باہر وغیرہ نہ آجائیں کہاں اس پر پاکستان کے بدنامی ان کا پاسپورٹ وغیرہ رکھ بھی لے انہوں نے یہ بھی کیا لیکن بعد میں انہوں نے ان عورتوں کے حقوق کے بعد کے عورتوں کی انٹیکلٹی بعد کے اور ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی ان کی جو آٹو بائیوگرافی تھی میں آپ کو بتاؤں نمبر تھری بیسٹ سیلر رہا ہو فرانس میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مقترمائی ایک 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 سٹورنری سٹوری کا نام ہے ایک بہادری کا نام ہے ایک جرت کا نام ہے اور عورتوں کو اگر پاکستان کے اندر یہ سہولت ملے تو ایک طرح سے وہ اپنی زندگی بدل سکتی ہیں اور دوسروں کی بھی زندگی بدل سکتی ہیں اور یہ جو ناسور ہیں جیسے جو یہ چاہے یہ ایک مستوری ٹرائب سے جن لوگوں نے کیا ان کو ایک عبرت کا نشان بننا چاہتا ہے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنیں لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے جسٹس اجسٹس سسٹم ہے ہمارے سوشل سسٹم میں کچھ نہ کام ہے جس کو پرک ہونے میں ابھی ٹائم لگ گیا تو یہ تھا سارا کچھ مقتہ رہا مائی کے بارے میں آپ اس بارے کیا سوچتے ہیں اپنی راہ نیچے کمنٹس میں دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ